اس آیت کا لفظی ترجمہ یہ ہے علم طرح کیا آپ نے دیکھا نہیں الالذین خرجو ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم اپنے اپنے گھروں سے دیار جمعہ دار کی وہم علوف الف کے جمعہ علوف آتی ہے اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے کیوں نکلے حضر الموت موت کے در سے نکل کے بھاگ رہے تھے جس میدان پہ جمع ہوئے اللہ نے ان تمام کو اسی میدان میں حکم دے دیا فَقَادَ لَهُمَ اللَّهُ مُوتُ ان سے اللہ نے کہا مر جاؤ ثم احیاء ہوں پھر ان کو اللہ نے زندہ کر دیا اسی میدان میں جہاں بھاگ کر جمع ہوئے تھے موت کے خوف سے بہت میں خدا پورے مر گئے پھر بہت میں خدا وہ زندہ کیے گئے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ بِشَكَ اللَّهَ فَضَلْ وَعْلِهِ لوگوں پر لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بلکن ہا شکری کرتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْدِ اللَّهِ بَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کی بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے مَنْ وَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا مَنْ وَالَّذِي كُونَ ہے وہ شخص جو قرضہ دے اللہ کو قرض حسن قرض حسن کیوں کہا؟ جس طرح قرض کو واپس کرنا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے راستے میں جو مال خرچ ہوتا ہے اللہ نے واپسی کا اور اضافر کے ساتھ واپسی کا وعدہ فرمایا ہے فَيُضْعِفَهُ لَهُ دُغْنَا کر دے اللہ اس کو اضعافاً کثیرہ کئی گناہ کر دے دو گناہ کے بجائے کئی گناہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ ہی ہے جو تنگی کر دیتا ہے اور وہی ہے جو کشاگی کر دیتا ہے اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے اس کے بعد ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ایک محفل کی طرف ایک جماعت کی طرف کیا آپ نے کبھی غور کیا اور دیکھا اِذْ قَالُوا جَبْ لَوْغُوْوْنَے کہا لِنَبِيِّنْ اَبْنِ نَبِي سے کہا لَهُمْ جو ان کے واسطے نبی مقرر ہوئے تھے ان سے انہوں نے کہا اُبْعَث اِبْعَثْ لَنَا مَلِكَرْ مقرر کر دو ہمارے واسطے ایک بادشاہ کیا کریں گے بادشاہ کو مقاتل فی سبیج اللہ اس کے ساتھ رہ کر ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے بھی پیغمبر نے کہا قَالَهَلْ عَسَيْتُمْ کیا تم نافرمانی کر جاؤگے اگر تم پر قتال فرض ہو گیا اِنْ قُتِبَا لَيْكُمْ الْقِتَالِ اللَّهَ تُخَاتِرُوْ پیغمبر نے کہا کیا تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تو تم اس وقت مللو قَالُوْ سب نے بیٹ زبان کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِیجِ اللَّهِ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قتال نہ کریں گے اللہ کے راہ میں وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا حالانکہ ہم نکال دئیے گئے ہمارے گھروں سے وَأَبْنَائِنَا اور ہمارے بیٹوں سے فَلَمَّا كُتِبَا لِهِمُ الْقِتَالِ جب ان پر فرض کر دیا گیا قتال تَوَلَّوْ پِر پلٹا کر چل دئیے اِلَّا قَدِیْنَ مِنْهُمْ مَگر ان میں سے بہت تھوڑے بہت تھوڑے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ خوب جانتے ہیں گناہگاروں کو ان سے ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے واسطے اللہ نے ایک بادشاہ مخرر کیا ہے اس کا نام ہے تعلوت لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم بادشاہ نہیں مان سکتے اس کے پاس کچھ بھی نہیں نہ مال نہ دولت نہ عزت نہ شہرت اس کو کسے بادشاہ بنا دیا اللہ نے ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے وَنَحَنُوَ حَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں ہم ہی قابل ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اس کو اللہ نے مال میں عساعت نہیں دی ہے مالدار نہیں بنایا ہے یہ مثال دینا مقصود ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو فقیر کو بادشاہ بناتے ہیں نبی کی اتباہ کرنے کی وجہ سے فقیر کو بادشاہ بناتے ہیں لہٰذا دے کر اللہ کسے بادشاہت حاصل کر سکتے ہو ہاتھ کو رو کر بادشاہ بننا کوئی ضرور نہیں کیا ہوا اللہ نے کہا دیکھو اس کو اللہ نے منتخب کر لیا اور مال میں نہیں سہی جسم میں سہی جسم میں علم میں بہت بڑھا دیا وَزَادَهُ بَسْتَن فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ علم کے اندر بھی زیادہ کیا اور جسم کے اندر بھی زیادہ کیا تمہارا وہ بادشاہ ہے اور اللہ جس کو چاہے بادشاہت دیتا ہے مال کی کوئی شرط نہیں ہے مال تو آنے جانے چیز ہے کل کا فقیر آج بات چاہے اور آج جو بادشاہ ہے کل فقیر ہے سارا جہان جانتا ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں مگر ہم تسلیم کیسے کر لیں کہ یہ بادشاہ اللہ نے بنا دیا اس فقیر کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مال دولت اس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہے کیسے مال نے بادشاہ ہے سر پہ تاج نہیں ہاتھ میں کنگن نہیں گھر میں سونا چاہتی نہیں نوکر چاہ کر نہیں دروازے پہ کچھ توکی دار نہیں آخر کچھ پہچان چاہیے نہیں پہچان چاہیے کہا ہاں علامت ہے اس کی ایک تعبوت ہے تعبوت کے معنی صندوق اس میں تسکین کا سامان ہے بقیت ممہ ترک آلو موسیٰ و آلو حارون موسیٰ و حارون دونوں پیغمبر گزرے ہیں نا ان کے ترکے کا کچھ تبرکات اس میں رکھا ہوا ہے بہت اہم آیت ہے یہ اور اس سے بہت سی باتوں میں لوگوں نے استدلال کیا ہے اچھا سمجھے ایک ایک لفظ کو اس کی خاصیت کیا تھی جب جالوت نے خفضہ کر لیا تھا شہروں پر تو یہ صندوق لے کے بھاگ گیا تھا اس صندوق کی خوبی یہ تھی کہ جہاں رکھ دو فتح ہے جہاں رکھ دو وہاں فتح ہے کیونکہ اس میں تبرکات تھے موسیٰ و حارون کی برکتیں تھیں اس کے اندر واللہ و عالم اس میں اس سے بھلا شروع ہو گئی اب جہاں رکھتے وہاں بھلا شروع تاؤن کا مرض کئی شہر تباہ ہو گئے جہاں صندوق رکھا وہاں بیماری شروع ہو گئی لوگوں نے کہا یہ تو بھلا ہو گئی بجائے فقطہ کے بھلا کا سامان ہو گیا آپ تو ایک ہی شہر ہے اسی سے فتح ہے اور ایک ہی شہر ہے اسی سے بھلا ہے اللہ چاہتے دونوں پر قادر ہے تو اصل کیا ہے مشیط ان لوگوں نے کیا کیا ایک بیل گاڑی لیا بیل گاڑی اس پر رکھ دیا صندوق کو اور ہاں دیا کہا لے جا کے چھوڑ دو کہیں بھی کہیں پھیک دو اس کو یہ بھلا کہیں جا دو لے دی فرشتوں کے ہاتھ لگی فرشتوں نے ہاں کر لا کر کھڑا کر دیا کہا تالوت پہ گھر پہ کہا یہ علامت آگئی اللہ کے طرح سے وہاں یہ صندوق بھلا تھا اور وہی صندوق یہاں علامت ہے بادشاہت کی یہ کس کی شان ہے اللہ کی شان ہے یہی پہلے فتح کا زامان تھا یہی بعد نے بھلا کا زامان ہوا یہی وہاں بھلاوں سے شہر کے شہر بیدان ہو گئے اور وہی صندوق یہاں آگیا تو بادشاہت قائم ہو گئی تو اللہ کی شان ہے یہ یہ سب مفہوم میں نے عرض کر دیا اب اس کا تجمہ دیکھو لفظ یہ کیا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل کے من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد اِذْ قَالُوا جب لوگوں نے کہا لِنَبِيِّنْ ایک نبی سے لَهُمْ اُنْكِ اِبْعَسْ لَنَا اِبْعَسْ لَنَا مَعَنِي کھڑا کرو ہمارے لیے مَلِكًا ایک بادشاہ نُقَاتِلْ فِي سَبِي جِلَّا ہم قتال کریں گے اللہ کے راستے میں قَالَهَلْ عَسَئِتُمْ کہا کیا تم نافرمانی کرو گے اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ اگر لکھ دیا جائے تم پر قتال اللہ تُقَاتِلُو یہ کہ تم قتال نہ کرو قَالُو بولے وَمَا لَنَا اور ہمیں کیا ہو گیا اللہ نُقَاتِلَ فِي سَبِي جِلَّا کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں وَقَدْ اُخْرِجْنَا حالانکہ ہم نکال دئیے گئے مِنْ دیارِنَا ہمارے گھروں سے وَأَبْنَائِنَا اور ہمارے بیٹوں کو نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال تَوَلَّو تو ساب پھر پلتا کے بھاگ لئے اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُم مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَالِمِينَ اللہ جانتا ہے ظالمین کو وَقَالَ لَهُمْ نَبِي جُهُمْ اور کہا ان سے ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَنَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكًا بے شک اللہ نے بنایا ہے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ قَالُوا لوگوں نے کہا اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُمْ ہاں کیوں کر ہو سکتا ہے اس کے واسے ملک عَلَيْنَا ہمارے اوپر بادشاہت وَنَحْنُ وَحَقُمْ اور ہم زیادہ حق دار ہیں اَحَقُ زیادہ حق دار ہیں بِالْمُلْكِ مِنْهُ بادشاہت حکمرانی کے اس کے مقابلے میں کیوں وَلَمْ يُوتَسَعْتَمْ مِنَ الْمَال اور نہیں دی گئی ہے اس کو اسعط مال کے اندر قَالَ جواب دیا پیغمبر نے اِنَّ اللَّهَ اصطفَاهُ بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر وَزَادَهُ اور زیادہ کیا ہے اس کو بَسْتَمْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ جسم کے اندر اور علم کے اندر اللہ نے اس کو خوب وساط دی ہے مالم کیا ہوا بادشاہت کے لیے خاری مال نہیں چاہیے جسم چاہیے علم چاہیے لطیفہ یاد آیا مجھے آج سے کئی سال پہلے گوشت کی دکان پر میں کھلا تھا اور گوشت لے رہا تھا ہمارے ایک دوست مولی صاحب گزرے وہ بھی عالم تھے انہوں نے کہا آپ گوشت بند کر دو گوشت کی دکان پر دیکھ کر کر رہے ہیں گوشت کو آپ بند کر دو میں نے یہ آیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمْ یہ آیت پڑھتی خاموش چلے گئے اس آیت کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی جس کو جسم دیتا علم دیتا یہ علامت ہے بادشاہت کی اور یہ مستحسن ہے معیوب نہیں ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ اسعط والا علم والا ہے جس کو چاہے اسعط دے اور علیم ہے جانتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور کہا ان سے ان کے نبی نے اِنَّ آیتَ مُلْكِهِ کہ بے شک اس کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتِ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فی ہی سکینہ اس میں کیا ہوگا سامان ہوگا تسکین کا مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے وَبَقِيَّةُمْ مِمَّا تَلَقَ عَلُ مُوسَى وَعَلُ حَارُونَ اور بقیہ ہوگا اس میں سے جو چھوڑا ہے آلِ موسَى نے اور آلِ حَارُون نے وہ ترقہ کیا تھا اس میں پگڑی تھی کی توپی تھی کی چھڑی تھی کچھ تھا تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَہ اٹھا کر لا رہے ہوں گے اس کو فرشتے اِنَّ فِي ذَلِكَ اِن تمام واقعات میں لَآیَةً نِشَانِهَي لَكُمْ تمہارے لئے اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم سچے ہو اگر تم مؤمن ہو نشانی کیا کیا ہے میں نے ارز کیا یہ صندوق فتح کا سامان تھا وہی صندوق وہاں بلہ کا سامان ہوا وہی صندوق جو برکت کا ذریعہ تھا وہی صندوق یہاں بادشاہت کا سامان ہو رہا یہ سب کے سب اس میں علامت ہیں اب اللہ کے طرف صندوق آ گیا بادشاہ متین ہو گیا فوج تیار ہو گئی ایسے موقع پر بھیڑ کیسی ہوتی خود بھیڑ ہو جاتی ہم بھی چلیں گے تم بھی چلیں گے دیکھ لیا کہ سکینہ آ گیا تابوت آ گیا اب تو کیسے بھی گھٹ ہے فتح گھٹ ہے تو بہت لوگ لگ جاتے ہم بھی چلیں گے تم بھی چلیں گے لیکن اللہ نے کہا تالوت امتحان لے لو لڑنے کے لائق ہیں لیکھ سرو اور جو خالی بھرتی کے لائق ہیں چھاڑ دو کہا کیسے کہا ان کو پیاس کی شدت میں استخلال چک کرو پانی دیکھ کر بیتاب ہو جاتے ہیں یا ٹھہر جاتے ہیں دیکھو راستے میں نہر آئے گی ہم جب کہیں گے جب پانی پینا ورنہ پینا نہیں اور اگر کوئی پینا چاہتا بھی ہے تو بس ایک چلو دو چلو زیادہ نہیں پینا ابھی بشارے گرمی کے موسم میں تھکے مادے عرفات کا میدان دکھائے دیا ان کو اس دھوپ کے عالم میں پانی چند لوگ ہاتھ روک لیے کہ حکم پتا نہیں کیا ہے باقی لوگ ٹوٹ پڑے خوب پیا خوب پیا اور ضابطہ یہ ہے کہ زیادہ پیاس میں زیادہ پانی پیا تو وہیں ڈل ہو کے رہ جاتا آگے بڑھتا نہیں کسی کام کا نہیں رہ جاتا آدمی یہی امتحان لیا اللہ نے کہ جو پانی دے کر نہ جم سکا وہ دشمن دے کر کیا ٹھہرے گا بھاگ جائے گا وہاں بھی ایسے تمام کو چھنٹ دیا اللہ نے مثال دیکھو فَلَمَّا فَسَلَا فَارُوتُ بِالْجُنُودُ فَلَمَّا پَس جب فَسَلَا اللہ ہدا ہوا تالوت بادشاہ بِالجُنُودُ لشکروں کو لے کر قَال تو بولا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بے شک اللہ تم کو ابتلا یعنی آزمائش میں ڈالنے والا ہے بھی نہ ہر نہر کے ذریعے امتحان بھی کیسا دیکھو جیسا موقع ویسا امتحان مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَر پانی سے امتحان ہو رہا ہے پانی دیکھ کر رکھ جانا امتحان ہے جو روزہ رکھنے کے عادی ہیں وہ سب کے سب پانیاں ہو جائیں گے اور جو روزہ چھوڑنے والے ہیں وہ پھیل ہو جائیں گے یہاں ایک پندیت آیا اس نے مقابلہ کیا مُبْتَلِيكُمْ نَوْنَوْتَوِيسِ کہا مقابلہ ہو جائے حضرت کہا کس میں کہا زیادہ کھانے میں زیادہ کون خاتا مقابلہ کتنے بھگونے کھائیں گے تم کتنے بھگونے ہم کھائیں گے مقابلہ ہو جائے حضرت نے کہا ایسا مقابلہ کرنا ہے تو بھین سے کر یہ تو ہم آدموں کا مقابلہ ہے ایسا مقابلہ کرنے کی ضرورت تجھے ہے بھین سے کر زیادہ کھاتی ہے تمہیں زیادہ کھاتا ہے ہم انسان ہیں انسانی بات کر مقابلہ ہوگا نہ کھانے میں ایک کمرے میں تجھ کو بند ایک کمرے میں مجھ کو بند تیرے کمرے کچھا بھی میرے لوگوں کے پاس اور میرے کمرے کچھا بھی تیرے لوگوں کے پاس رکھ لے جو نہیں کھایا کئی دنوں تک وہی کامیاب اس نے کہا بھائی یہ مقابلہ منظور نہیں یہیں شکست آپ احیات پڑھ لو لکھا ہوا ہے قصہ تو نہ کھانا کمال ہے کھا کے مقابلہ کرنا کیا کمال ہے تب کھا لیتے تو یہ مقابلہ ہوا قال ان اللہ مبتریکم بنہر نہر آئی مقابلہ شروع کیا ہے امتحان فَمَنْ شَرِبَ مِنْ حُو جو اس میں سپانی پیے گا فَلَيْسَ مِنِّي مجھ میں سے نہیں فَلَيْسَ مِنِّي مجھ میں سے نہیں یہ فَلَيْسَ مِنِّي یاد آیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلَيْسَ مِنِّي کہاں کہاں استعمال کیا ہے حریصوں میں جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي جو ماباب کی تعظیم نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي جو نکاح نہ کرے فَلَيْسَ مِنِّي سبھ حدیثیں آئیں یہ اَن نِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ زَقِبَانْ سُنَّتِي آگے بولو فَلَيْسَ مِنِّي ہم میں سے نہیں مگر یاد لوگ نکاح کرتے ہی نہیں بولتے ابھی تو کمائیں گے بلنگ بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پورے منصوبے اب جا کے نکاح کریں گے جبکہ اللہ فرماتے ہیں جو بے نکاح مرد ہیں یا بے نکاحی عورتیں ہیں نکاح کر دو اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے تو کیا ہیے فَلَيْسَ مِنِّي مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعَقِرْ قَبِیرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہوتا یہاں بھی ہے فَلَيْسَ مِنِّي وہ ہم میں سے نہیں وَمَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اور جو نہ چکھے دیکھو لفظ کیا ہے مَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ یہ نہیں کہا جو نہ پیئے کیونکہ پیرے میں بہت زیادہ جو نہ چکھے مَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ جو تعم کے معنی ہے چکھنا زبان پر رکھے جو نہ چکھے پانی اس میں سے اِلَّا مَگَرْ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِعَدِهُ مَگر جس نے ایک چلو بھر لیا اپنے ہاتھوں سے اغْتَرَفَ بھر لیا غرفہ کے معنی چلو ایک ہاتھ لگایا تو ہتھیلی دو لگایا تو غرفہ اور چلو بن گیا بِعَدِهِ اپنے ہاتھوں سے ایک چلو بھر لیا پی لیا اتنی گنجائش دیا اللہ نے فَشَرِبُ مِنْهُ فَشَرِبُ مِنْهُ اس میں سے پیا لوگوں نے خوب پیا اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے ہمیشہ شاکر لوگ کم رہے ہیں اور شاکر ہمیشہ کم رہے ہیں کم پینا اور کم کھانا اور کم سونا یہ تونوں ہمیشہ محبوب رہا ہے کم کھانا کم سونا کم پینا اور کم بولنا بھی ہے کم خردن کم سفتن دونوں محبوب رہا ہے جو چیزیں ہمیشہ محبوب رہی ہیں وہ بڑھ گئیں کم سونا پسند تھا آج خوب سوئیں گے کم کھانا پسند تھا آج تو بے حساب کھائیں گے اور کم پینا پسند تھا تو آج کئی اقسام پیئیں گے سب چلے گا تو حدیث میں آیا کہ ان سب نے خوب پیا اور پینے کے بعد کیا ہوا دھیر ہو گئے کیوں آئین شدت پیاس میں زیادہ پینے سے حرت ہوتی ہے فلمہ جاوزہو ہوا والذین آمنو معہو جب جالوت پار ہوا ان کو لے کر جو ان کے ساتھ تھے ایمان وابے قالو تو کیا کہا لوگوں نے لا طاقت لنا لا طاقت لنا بمانا لا قوت لنا لا حمت لنا ہم کو لڑنے کی طاقت نہیں کس کا اثر ہے یہ ایک نافرمانی کی دوسری لازمائی اسی سے صوفیہ نہ نکالا ہے ایک گناہ کرنے سے دوسرا گناہ آسان ہوتا دو کرنے سے تیسرا گناہ آسان ہوتا تین کرنے سے چوتھا گناہ آسان ہوتا ایک بار جھوٹ بولیں گے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے سو گناہ جھوڑ بولنا پڑتا تو پہلے غلطی کیا کی پانی پی لیا اب کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے پہلے کیا کہا تھا بادشاہ بناو لڑیں گے اور اب بادشاہ آ گیا تو بھاگ رہے ہیں تو جو بڑھ بڑھ کے باتیں بہت کرتے وہ آئین ٹائم پہ ایسا ہوتا بہت مقابلہ کریں گے جو بادل غرستہ بہت برستہ کم یہ مثال فقہہ نے وصل بنایا ہے نوٹ کر لو اِنَّ مِن جَزَائِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا وَإِنَّ مِن جَزَائِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا نیکی کا نقد انعام کی مزید نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے اور برائی کا نقد وبال کی پھر برائی میں آدمی پھس لاتا ہے پہلے پانی پی کر خلاف ورزی کی اب کہہ دیا لَا تَا قَتَلَنَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ کے معنی آج بِجَالُوتَ وَجُنُودِ جَالُوت سے لڑنے کی طاقت آج نہیں ہے اس کے لشکر سے لڑنے کی آج طاقت نہیں ہے یہ کس کا قول ہے جو پانی پی لیے لیکن تھوڑے لوگ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا سوائے اِلْشُلُو کے حلق تازی کر لیا بس پی کر بودھے نہیں ہو گئے تھے انہوں نے کیا کہا کہا ان لوگوں نے جو گمان رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کیا کہا چھٹ گئے چھٹ جانے دو کم ہی سہی کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں کثیرتاں بِعزنِ اللہ یہ تو چکڑا ایسا ہے جو قطبے کے لائق ہے قطبہ بنا کر لکھو کم من فیعت قلیلت بہت سی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں غلبت جو غالب ہو گئی ہیں فیعتاں کثیرتاں بے جماعتوں پر بِعزنِ اللہ اللہ کے حکم سے بدر میں تین سو تیرہ تھے ہزار پر غالب ہوئے یہ اشارہ ہے چھٹ گے چھٹنے دو ہم کم ہیں نا کم جماعت ہیں لیکن ڈٹ کر مقابلہ کریں گے بے جماعتوں پر غالب آئیں گے یہ عظم ہے کیونکہ اگر مر گئے تو اللہ سے ملاقات ہوگی شہید بن کر اور فتح یاب ہوئے تو مال غنیمت لے کر ملاقات دونوں صورتوں میں ہوگی تو ہمت کو دلانے کے لئے فرمایا کم من فیعت قلیلت کم من فیعت قلیلت کتنی یہ جماعتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں غلبت جو غالب ہوئیں فیعتاً کثیرتاً بئی بئی جماعتوں پر بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے تو کم اور زیادہ پر فیصلہ نہیں ہوگا بدر میں تین سو تیرہ غالب ہوئے ہیں ہزاروں پر یہ نہتے تھے وہ مسلح تھے اور یہ اللہ کا قانون ہے اسی وقت سے کہا گیا پہلے مسلمان کمزور تھے تعداد کے رحاظ سے تعداد کے رحاظ سے اب مسلمان طاقتور ہیں تعداد کے رحاظ سے غلبہ جب تھا کی آج ہے بولو فیصلہ کرلو جب تعداد میں کم تھے ہمت میں بلند تھے تو غلبہ تھا آج تعداد میں بہت ہیں ہمت میں پست ہیں تو مغلوب ہیں تو قلیل اور قصیر کا فرق نہیں ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں کیوں نے ملے اللہ سے اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کم من فیعت قلیلت غلبت فیعتاں قصیرتاں بیزن اللہ واللہمات صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کم ہیں تو بھی نہیں بھاگیں گے ایک قصہ ہوا تھا خندق کے موقع پر غزوہ خندق میں اور خود کئی واقعات ایسے ہیں میں اشارہ کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ ہو یا باہر منافقوں نے کہا اندر رہ کر مقابلہ ہو لیکن زیادہ لوگوں کی راہتی باہر نکلیں تین سو آدمی کو لیکن منافقین پلٹ گئے ہماری بات نہیں مانی گئی ہم نے ٹھرتے جاؤں چلے جائے مفتد کیا تھا مجمع میں سے تین سو آدمی جب پلٹ جائیں گے تو باقی کی حمتیں پست ہو جائیں گے یہ حمت پست کرنا مقصود تھا چنانچہ چلے گئے واپس لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں کم زیادہ سے مطلب نہیں اللہ کیا چاہتا رسول اللہ کا فیصلہ کیا ہے بس یہ دیکھتے ہیں آگے بڑھ گئے مقابلہ ہوا فتحیاب ہوئے تیسرے بارے میں ایک آیت آئے گی کچھ لوگ امام میں داخل ہوتے ہیں صبح صبح اور شام میں بدل جاتے ہیں تاکہ یہ حرکت دیکھ کر لوگ اسلام سے نکل جائیں یہ وہ کیا بولتے ہیں پست ہمتی کرتے ہیں مگر جو مومن بندے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یہاں وہی مراد ہے اللہ سابرین کے ساتھ ہے جو جمنے والے استخامت والے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جب نکلے برزو کے معنی میدانِ کارزار میں آنا وَجُنُودِهِ جَالُوتَ کے لیے اور اس کے لشکر کے سامنے آئے قَالُو تو لوگوں نے کہا رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا اے رَب اُڈیل دے ہم پر صبر یعنی استخلال عظم ثابت قدمی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ہمارے پاؤں کو جمع دے اقدام قدم کی جمع ہے ہمارے پاؤں کو جمع دے وَانْصُرْنَا عَدَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مدد کر ہماری کافر قوم پر کمزور تھے کم تھے اُدھر باشاہ تجربہ کار تھا اس وقت سے یہ دعا فرمائی حدیث میں آتا ہے صبر کی دعا اس وقت مانگو جب صبر کرنے کے لئے تیار ہو کیونکہ صبر مانے کے مطلب کیا ہے مسئیبت آئے گی صبر کا موقع ملے گا تو ہر ایک کے بچ کی بات نہیں ہے لہذا صبر کرنے کی دعا نہیں مانگنا یہ بولنا اللہ ہمیں آفیت دے آفیت کے مانے صبر کا موقع مطلب سکون سے گزار دے ہم کمزور ہیں تو آفیت کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَحَزَمُوْهُمْ ان چند لوگوں نے جو کم تھے ان تمام لوگوں نے جالوت کو شکست دے دیا مگر کیسے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے غرور نہ آنے پائے ہم نے شکست دے دیا نہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے شکست ہو گئی تاریخ میں ایک مرتبہ ایسا آقا موقع آیا تھا کہ لوگوں کو خیال ہو گیا تھا فتح مکہ میں ہم کم تھے دس ہزار تھے مکہ فتح کر لیا اب مکہ کے بعد غزوِ ہنین ہے ہم تو بارہ ہزار ہو گئے اب کیا مسئلہ ہے چٹنی کر دیں گے منٹوں میں قبیلِ حوازن قبیلِ سقیف کے لوگوں نے وہ تیر برسایا وہ تیر برسایا کہ صاحب چھتر بیتر ہو گئے روایت میں آتا ہے سب بکھر گئے بارش کے تیر ایسے برسائے سب نکل گئے کیونکہ وہ تیر انداز کے ماہے سے تیروں کی برسات کر دیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی لگام ابو صفیان کے ہاتھ میں تیر اتر جاتے ہیں گھوڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری جتنا یہاں ظاہر ہوئی ہے میدان کائزار میں سب سے آگے سپر تیار ہیں اور فرماتے ہیں میں نبی ہوں جھوٹ نہیں میں فرزند ہوں عبد المطلب کے خاندان کئے بھی جھوٹ نہیں علیہ عباد اللہ لوگو آؤ میری طرف یہ حضرت عباس نے آواز لگایا سواب جمع ہو گئے سب کے سب چھٹ چکے تھے صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاعت بہادری جو یہاں ظاہر ہوئی ہم نے کسی سے ہی دیکھا کبھی سواب چھٹ چکے تھے اللہ نے اس پوئے قصے کو بیان کیا ہے سورة توبہ کے آخر میں اور کہا ہے تمہارے دل میں یہ گمان آ گیا تھا کہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں دیکھا حشر وَزَنُّوا أَلَّا مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ کیا فرمایا تم کو جب گمان ہو گیا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو زمین تنگ ہو گئی تم پر بھردر مچ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ بِمَا رَحُبَتْ زمین تو وسیع ہے لیکن تم پر تنگ ہو گئی اس گمان کی وجہ سے پھر تم نے جب خیال بدلا کہ سوائے اللہ کے کوئی پناہ گا نہیں تو پھر اللہ نے نقشے کو پلٹ دیا تو تعداد پر نگاہ آج ہے مسلمانوں کی اس لیے ہم خسو خاشا کی طرح ہیں اور جب نگاہ ہماری اللہ پر ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ غلوہ پھر نصیب ہوگا وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُودُ اور قتل کیا داوود نے جالود کو یہ داوود علیہ السلام اس وقت بحیثیت پیغمبر کے نہیں تھے بحیثیت ایک سپہ سالار کے تھے تالود کے بادشاہت میں لشکر میں تھے اس کے بعد اللہ نے عطا فرمایا ہے بادشاہت اور نبوت داوود علیہ السلام نے قتل کر دیا جالود کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةُ دیکھا آپ رہے اور دیا اللہ نے ان کو ملک اور حکمت وَعَلَّمَهُ مِمَّاِ شَوْتُ اور سکھلایا ان کو جو چاہا نبوت کی بات فصلے کے بات حکمت کی بات وَلَوْ لَا تَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر دفع نہ کرتا اللہ باز کو باز کے ذریعے لَا فَسَدَتِ الْعَرْضِ تو زمین فساد سے بھر جاتی وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ فَضَلْ وَالَا ہے سارے جہان پر یہ پورا واقعہ بیان ہو گیا اس میں کتنی عبرتیں ہیں نصیحتیں ہیں کم سے کم اتنا خیال کرو یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سو سال پہلے کا ہے دابوت کا واقعہ جالوت اور تالوت کا واقعہ ہزاروں کے مرنے کا واقعہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے کئی سو سال پہلے کا ہے آپ کی زبان سے اس کا بیان کرنا علامت ہے کہ آپ پر یہ آیتیں اللہ کی طرف سے آئیں ہیں اس لئے آگے فرمایا تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نتلوہا علیہ کب الحق ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ پر حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُلْسَرِينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ واقعہ بیان کرنا علامت ہے کہ یہ پیغام اللہ کا ہے اور آپ اللہ کے پیغامبر ہیں یہاں پر یہ پارا ختم ہو اللہ کا ہے